مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف تو میرے بھائی فیوچر کس کا کامیاب ہے؟ پہلی بات جس بیچارے کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہ پتا ہو اس کو منزل کبھی بھی پتا نہیں ہو سکتی اور جس کو منزل نہ پتا ہو کیا وہ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور جو منزل تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کیا وہ منزل تک پہنچے گا اور جو منزل تک پہنچی نہ سکتا ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم شروع سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ آپ دنیا میں جتنی کامیاب قومیں سمجھی جاتی ہیں یا کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں آپ ان سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ان کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں کیوں نہیں ہے آپ کہے یار ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے ہر سوال کا جواب ہے جتنے بڑے بڑے فلوسفر ہیں سکولرز ہیں ان کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے آپ پیسہ کمانے کا طریقہ پوچھیں گوگل پہ لکھے آ جائے گا آئے گا کی نہیں آئے گا کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا جو طریقہ بتا روگا کسی نے بتایا ایک بڑا زبردس پیسہ کمانے کا طریقہ جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں یہ پیسے کمانے کے طریقے بتا بتا کے پیسہ کمارے ہوتے ہیں تو وہ ایک اکاؤنٹ بنایا اپنا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں صرف دو ڈالر میں آپ لوگ دو ڈالر بھیج دیں مجھے اس اکاؤنٹ میں اور میں پھر ایک پورا تحریر ہے میرے پاس وہ میں آپ کے پاس بھیج دوں دو ڈالر لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں کہ لوگوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں اس طرح سے کروڑوں روپے اس کے پاس آگئے تو اس نے ایک بیان دیا اس نے کہا یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ شورٹ میں کروڑوں روپے ایسے ہی کمائے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہے تو دنیا میں ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں ماہرین بتا رہے ہیں جاپان کے ماہرین تو اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے کیا کچھ نہیں بنا لیا انہوں نے بھائی یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کیوں بنے یہ انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ سوال انسانوں سے پوچھا نہیں جائے گا یہ اس کا جواب وہ دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے اور بنانے والے کو لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے بنایا کیوں بنایا کیوں دنیا میں آئے کیا مقصد ہے ہمارا اور ہمارا انجام کیا ہوگا ہمیں بھیجا کیوں گیا ان سوالوں پہ انسانیت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیدا ہو رہے ہیں کھا پی کے ترقی کر کے مر کے ختم ہو رہے ہیں اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھ ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی ان کتابوں کے برحف ہونے کے دلائل کی امبار لگا دیئے قرآن نازل کی آخر میں اور اس کے برحف ہونے کے دلائل کی امبار لگا دیئے یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کرنی رہے آپ کیا کرلو کہ آپ ایک ہزار کلومیٹر یہ پانسو کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا آٹھ گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا ایک گھنٹے میں ہو جائے گا اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوگا آپ پہلے ساٹھ سال میں مر جاتے تھے نہیں ہے پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوڑ جاتی تو جڑتی نہیں تھی اب جڑ جاتی ہے مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے دس بی سال اب ٹانگوں پر دس بی سال گزار لوگے اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی نینانوے سو سال عمر دیکھی جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے ابہ میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پہن رہے ہیں عمریں کتنی ہیں لائف کو انجوائے کر رہے ہیں ابھی میں ایک سخصے مل کر آیا اس نے کہا میرے والد کا بھی نینانوے سال کی عمر میں انتقال ہو بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں ترقی اور تعلیم سے دور میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے انہوں نے کہا بکری بکرییاں ہوتی ہیں یہاں پہ اور اگتا تو خوش نہیں ہے سوائے گندم کے تو گندم اور بکری اسی بکری کا گھی اسی بکری کا دودھ اسی بکری کا مکھن اس پہ نکال دیا کتنے سال میں نے کہا وہ ویٹامین سی کدھر گیا بھائی ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوائنٹیٹی میں کیا چاہیے وائٹامین سی چاہیے اتنا آئیرن چاہیے اتنا پوٹاشیم چاہیے اتنا میگنیشیم چاہیے اتنا فلانا چاہیے یہ یہ چاہیے وہ چاہیے حفاظ سیٹی کے چاہیے پتہ نہیں کیا کیا چاہیے تو کہاں گیا بھائی وہ کچھ بھی نہیں اس کو ستو چاہیے اس کو بکری کا دودھ چاہیے لگا لیا نینانوے سال اس سے وہ بندہ جو پچاس سال میں ترقی آفتہ ملک میں مر جاتا ہے اس سے تو میرا خال ہے وہ سو سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے کامیاب زندگی گزار لیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے اتنا زیادہ اس ترقی کو فریق نانی کی ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں بھوت سوار ہو گیا ہے جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا ہے اسلام جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے حدف بنا لیا ہے مقصود بنا لیا ہے کامیابی سمجھ بیٹھے ہو یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ جاپان کے سانہزان دور نہیں کریں گے کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کی اپنے اندر موجود ہے یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا پیغمبر دور کرتے ہیں اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں سمجھ میں آرہی ہے کیا نہیں آرہی ہے تو کوئی اتنا بڑا مسلم نہیں ہے یہ مریں گے پھر بھی سو سال بھی عمرے ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا ہے موت ہے آگے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر کے بل آخر کہاں چلے گئے قبر میں تو آپ نے کیا کیا ترقی سے یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے چوبیس گھنٹے میں آپ پہنچ رہے ہو بارہ گھنٹے میں تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں وہ سوال یہ ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو تمہیں کسی نے بنایا ہے ہم سائنس ہم ڈوروین سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے ڈوروین تھوڑی بتائے گا بھائی یہ وہ بتایا گا جس نے ہمیں بنایا ہے ڈوروین تو پھیکے گا پھیک رہا ہے اس نے تھیوری پیش کر دی یہ آٹومیٹیکلی ایسے ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر بندر بنا پھر بسیم بھائی بن گئے غفار بھائی بن گئے اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ سو فیصد ایسا ہو کہ میں بھی possible ہے ممکن ہے ایسا ہوا اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے جو بالکل illوجیکل بات ہے جس کا نہ سر نہ اس کا پیر کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے میں تو کل نماز پڑھتے گئے بار بار میں دماغ میں خیال آ رہا تھا ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوق ہوں یا دنیا بے وقوق ہو گئی ہے پڑھے لکھے لوگ بے وقوق ہو اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری یہ ڈیجیٹل کیمرہ تو آپ کیا کہو گے بھائی جھوٹ بول رہا ہے جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا اس کا ایک اسکرو بھی خود بہت خود ٹائٹ نہیں ہو سکتا اور بغیر نٹ بولڈ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنائے گیا ہے جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹیکلی خود بہت کیسے وجود کھرب و سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آسکتی وہ اس لئے قرآن کہتا ہے کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بہت خود کھرب و سال میں نہیں بن سکتا جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بہت نہیں بن سکتا اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے ایسے سوفیر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان آنکھ ناکھ دل دماغ جگر گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ماں کے پیٹ سے نو مہینے میں باہر آتا ہے باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناکھ بنتے تھے اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے یار مادے میں ایسی منیجمنٹ خدا کی قسم خرم و سال میں بھی خود و خود نہیں ہو سکتی نا ممکن نہیں کیا عجیب چیز ہے نا روٹی سے آنکھ بن رہی ہے ناکھ بن رہی ہے اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے دودھ بن رہا ہے اور ایکز ایک صحیح ٹائم پر بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر فوراق اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی سائنسزان تو بڑے اراغ سے کہیں یہ نیچرل ہے نیچر کا حسن ہے بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تم بنے نہیں ہو تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو جو بنانے والا ہے جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائی گیا کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے آپ گھر میں بائیک لے کر آگئے بائیک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہوں بائیک جواب دے گی آپ بائیک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے اس کا مقصد کیا ہے ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لئے بائیک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں بائیک پیچھے کیا ہوتا ہے اس کا پچھلا پایا نکالتے ہیں پوری چنچی لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی بائیک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو بندوں کو بٹھانے کے لئے اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائیک پہ عید پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کتاب بھی نہیں ہوتی کس کو بلائے کیونکہ ایمبولنس میں لوگ بھراتے جا رہی ہوتی ہیں اور بائیکوں پہ پورے پورے چنچی لگی بیس بیس آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور عید والے دن بخرائید والے دن ایک میہ بیٹھا ہوئے بیگم بیٹھی ہوئے چار چھے بچے جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں عید مناتے ہیں ان کو یہ خوف نہیں ہوتا اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے وڑ بھی سکتا ہے یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے بڑ جائے گا ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بڑھ رک ہو جائے گا تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو ہم بنے نہیں ہیں میں بار بار اس ٹرپک کو چھیڑتا ہوں لوگ تنگ آگئے ہیں لیکن بھائی میں کیسے ایک چھوڑ سکتا ہوں اللہ کو نہیں مانوگے تو آگے میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں اللہ کی بات کر رہا ہوں اس کو نہیں مانوگے تو آگے تو کچھ کوئی نہیں سکتا پھر تبارک اللہذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا زندگی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہوتی تو روبوٹ میں جان کیوں نہیں پڑ گئی ساری دنیا کے سارے انسان بھی روبوٹ کو زندہ نہیں کر پا رہے اللہ کہتے ہیں میں ہوں جو حیات پیدا کرتا ہوں آگے اللہ کیا کہتا ہے کیوں بنایا میں نے تمہیں بہت اہمائیت ہے آپ لوگوں کی توجہ ہے تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے نہیں ترقی اس کا ایک حصہ ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے میں نے تمہیں پیدا کیا میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے میں نے ان کو فطرت پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا کتہ اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا وہ بے وفا کتے کو دھم ہلانے پر سواب نہیں لیتا شیر کو بہادری پہ نشان حیدر وہ گاڈ اس میں سوفیری بہادری والے ہیں اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں ملتا اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ بھرا بھی بن سکتا ہے تو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ایسی مخلوق کو میں آزمانہ چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا ہو میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا ٹھارہ سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے اللہ اسے جہنم کی آگ میں بھیگ دے گا سمجھتے ہو کہیں ہی سمجھتے ہو آپ نے اپنے بلی یا مرگی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائیں کوئی گناہ بھئی بچوں کو کنٹرول کریں نا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کر آ دیں گے آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا بھئی بچوں کو سائٹ پہ لے کے جائیں سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں میں بھی تو کسی کا بچہ ہو نا مجھے بھی تو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا امہ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر آ دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے وہ قرآن کہہ رہا ہے ماباپ کے سامنے بڑاپے میں اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے برداشت کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گارڈ ہے آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑے ماباپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کر آ کے یا گھر میں رکھے خدمت نہ کر کے اس پر اللہ کی لعنت میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا نورمل ہے آپ دیروزگاری ہے لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کمارا اس پر پاکستانیوں کی استفراللہ ان لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے اتنی اچھی تنخواہیں تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں تفہ تمہارے اوپر لعنت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ کیتنا بہترین آپشن تھا وہ بڑے ہوگئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے بہت شدید ضرورت ہے یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا جاپانیوں کو کیا سمجھانے آرہے ہو خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا وہ مجھے ایک لطیفہ یاد دارہ ہے ایک آدمی آیا کسی سے بائیک مانگنے کے لئے گاؤں میں کسی نے بائیک خریدی تو گاؤں میں کسی نئی چیز آئے تو ساری دنیا پیچھ پڑھ جاتی یار وہاں جانے تو لوگ آتے تھے بھائی مجھے تھوڑی در کے لئے بائیک مل جائے گی میں پیٹرول ڈال دوں گا پیٹرول ڈال دے کے آفر دی تو کون روکے گا چل بھائی لے جا ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا بھائی مجھے بائیک مل جائے گی میں پیٹرول میں ڈال دوں گا ایک دن اس کو غصہ آیا ایک بندہ آیا کہہ رہا ہے بھائی بائیک چاہیے پیٹرول میں ڈال دوں گا وہ خالی ڈببہ لے کر آیا بولا اس میں پیٹرول ڈال نہیں ہوتی اور بھی کچھ چیزیں سب سے پہلے آپ بنے کیوں آپ کو اپنی منزل کا تعیون کرنا پڑے گا ایک اہم بات دوسری بات ہے اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے ناکام ہے اچھے کی دیفینیشن کیا ہے یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ آج جو زینہ کرتا ہے وہ زینہ کو برا نہیں کہتا جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا جو ماباپ کو جیپانی کہتے ہیں کہ ہم ماباپ کو جمع کر آکے برا کام کر رہے ہیں ہمارے تو ماباپ نے خود بولا تھا ہمیں دالا وہاں پہ بھئی اس لئے بولتا کہ اپنے ماباپ کو داخل کی بلیاں میں جو برائی عام ہو جاتی ہے لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں اچھائی کا ہومو سیکشوالیٹی جو لوگ ہومو سیکشوالیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں انہوں نے تو لاؤ پاس کروا کی لیگل کر دیا اس کو تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جس جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان تیہ نہیں کریں گے انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپریل کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائٹ رکھتے ہیں اپنے لئے جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے وہ تو بت پرستی کیا بھی خدا سے پوچھو قرآن سے پوچھو اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا جس نے بنایا اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اللہ سے اگر پوچھتے ہیں انسانوں سے پوچھو کہ زنہ بری چیز ہے لوگ کہیں گے بھئی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے لیگل ہو یا اللہ لا تقرب زنہ زنہ کرنا تو دور کی بات زنہ کے قریب بھٹکنے کی بھی تمہیں اجازہ نہیں شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں امریکہ کی گورنمنٹ سے جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو گورنمنٹ کہے بھئی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے لیول میں پی ہے تو اچھی ہے اگر اس پوائنٹ سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد میں نے کن کو نکال نکال کے لیے آئے بتو انہی وہ نکال لیا تو شرابی سے پوچھو گے دنیا سے پوچھو گے وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے اس سے تجاوز مت کرو اللہ کیا کہتا ہے ایک قطرہ بھی کیا شراب کا نجس ہے نا پاک کپڑوں پر لگ جائے نماز نہیں ہوتی پینا تو دور کی بات ہے تو یہ بھی ہے بھائی یہ بھی جہان ہے آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے یہ آپ کا ہیڈک یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پر دیتا ہو اللہ سے پوچھو گے اللہ کہے جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے جو بروق کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کسرس سے دے نسل کی کمی کو اسلام پسند نہیں کرتا نسل بڑھانے کو اسلام کیا کرتا ہے پسند اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو فیملی پلیننگ والوں کی جتنے نارے اٹھا کے آپ کو دس منگ میں پھیکنے پڑیں گے بھائی خدا کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں آتے ہیں لوگ افنا تون بن کے آبادی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو جائے گا جن ملکوں میں آبادی گھٹی ہے نا اتنی ترقی کے باوجود وہ فنہ ہو رہے ہیں جاپان میں چبلی کباب کیوں اگر جاپانیوں کی نسل بڑھ رہی ہوتی تو ہم لوگ آتے ہیں یہاں جاپ کرنے کے لئے آپ لوگ کو یہاں گزنے دیتے ہیں یہ لوگ یہاں یہاں محول خراب کر رہے ہو اسلام نے پہلے سے حکم کیا دیا ہے نسل روکنے کا پڑھانے کا پھر اسلام نے سب سے زیادہ ترجی دی ہے رشتے بول لے کس کو بیوی کو گل فرینڈ سے ہس کے بات کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا گل فرینڈ سے پوچھو گے تو وہ کہے گی کہ میرا بوائی فرینڈ بہت اچھا ہے مجھ سے جب بات کرتا ہے مسکرہ کے بات کرتا ہے اللہ سے پوچھو گے تو اللہ کہہ گا بہت برا ہے جو اس کے لئے حلال نہیں اس سے پھر ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور بیوی سے مسکرہ کے بات کروگے تو کیا ملے گا سواب ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی میں برطن میں جس جگہ سے مو لگا کے پانی پیتی تھی پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے آج بیوی کے لئے ٹائم نہیں ہر عورت کو یہ اتراز ہے کہ میرا میاں ادھر لگاوا ہے فون پہ بتا نہیں وسیم نام پہ آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا آزادی اسی کا نام ہے آپ کو بھی دیندار رشتوں سے چڑھ تھی نا کیجئے تو نمازی پریزگار قسم یہ تمہیں چاہیے ہمیں ایڈوانس موڈرن چاہیے تو موڈرن تو پھر مارکٹ میں اسی ٹائپ کے موڈرن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں تو اس لئے جو ہینڈسوم ناؤ اسی سے شادی کیا تو یہ اس کی رائیتی جس کو تم بھی کسی طرح سے پسند کرلو کسی اور کو وہ کسی بھی ایسے پسند بولو یہ حالات ہو گئے تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے اس کو کیا ماننا پڑے گا اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے گرل فرین بولو یہ رشتہ مانتی نہیں اسلام مانتا ہی اسلام اولاد کا قائل ہے خاندان کا قائل ہے رشتداری جوڑنے کا قائل ہے اللہ کی عبادت کا قائل ہے یہ چیز جا پانیوں میں آپ کو نظر نہیں جو ان کی خوبی ہیں وہ اسلام نہیں بتائی ہے وہ لے لو بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے تم میں ہم نے آکے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آگئی مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے اللہ نے کیا کہا ہے جھوٹ بولنے والوں پر معاہدوں کو پورا کرتے ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ کو واپس کر دیا مشرقین کے حوالے اپنا بندہ پکڑ کے واپس کی کیونکہ اگریمنٹ ہو چکا تھا تاکہ یہ اولی نہ اٹھے کہ محمد معاہدہ کی پابندی نہیں کرتے تو آپ جب یہاں رہنا ہے آپ نے اپنے کریکٹر کو ان سے اچھا کر دکھانے ٹیکس پاپنے پابندی سے دینا ہے لوگ کہیں کہ یہ باقی اسلام کو فالو کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ